سب سے پہلے بات کریں گے مہاراست کے ٹھانے چلے کے انترگت آنے والے اللہاس نگر علاقے کی جہاں زرزر عمارتوں کی ایک لمبی فہرست ہے جس کا وکاس وقت کی ضرورت ہے اور اسی کڑی میں اللہاس نگر کیم کرمانگ تین کے انترگت آنے والے سپنا گارڈن کے پاس استحت ایک سات منزلی عمارت کو توڑنے کا ان دنوں کام کیا جا رہا ہے اس عمارت کو شہنشاہ ٹاور کے نام سے جانا جاتا ہے جسے آتی دھوکہ دھائک گھوشت کیے جانے کے بعد یہاں توڑک کاروائی کی پرکریہ شروع کی گئی پرشاسن کی اور سے شروع کی گئی اس توڑک کاروائی میں دوپہر کے سمجھ جب بامبو نکالنے کا کام کیا جا رہا تھا کہ اچانک کئی بامبو نیچے کی طرف گرنے لگے جس کے بعد یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے شہر میں فیل گئی جس کی خبر لگتے ہی اللہاس نگر ویاپاری اسوسیئیسن کے ادھیکش دیپک چھتلانی بھارتی جنتہ پارٹی کے ودائک کمار ایلانی اور یوت آئیکون کے نام سے مشہور امیت وادوا موقع پر پہنچے شکر اس بات کا رہا کہ اس دور گھٹنا میں کسی کے ہطاحت ہونے کی خبر سامنے نہیں آئی لیکن اس گھٹنا میں ساڑک کے کنارے کھڑی تین موٹر بائیک بری طرح سے چھتی گرست ہو گئی تو یہ سیدھی تصویریں ٹی وی سکرین پر آپ کے سامنے ہے تھانے جلے کے انترگت آنے والے اللہاس نگر کیم کرمانگ تین کی جہاں آتی دھوکہ دائک امارت جسے شہنشاہ ٹاور کی نام سے جانا جاتا ہے اللہاس نگر مہانگر پالکہ کے کرمچاریوں کی اور سے اس امارت کی توڑک کاروائی کی پرکریہ شروع کی گئی ہے لیکن بامبو اتارتے سمیں کئی بامبو نیچے کی طرف گرے جو افواں کی طور پر پورے علاقے میں دیکھتے ہی دیکھتے فیلتے چلی گئی اور یہاں پر آخرکار جن پراتنیدیوں کو پہنچنا پڑا اس خیتی فیلحال نیانترڈ میں ہے جہاں یہ پرانچی جو گری ہے وہ دیکھ دو سال سے بندی ہوئی تھی شہنشاہ ٹاور والوں نے کچھ ریپیرنگ کرنے کے لیے وہ پرانچی باندھی تھی لیکن ریپیرنگ چل 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 تے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں یہ بیلڈنگ طور کے پاپس سے نیا بنانا ہے اس میں انہوں نے ٹھیکے دار کو ٹھیکہ دے دیا چلو یہ بیلڈنگ طور کے ہمیں دے دیجئے تو ٹھیکے دار کیے لاپروائیز تھے آج وہ اس میں بامبو لگے ہوئے تھے اور ان کو جو رسی باندھی ہوئی تھی وہ سر چکی تھی اچانک سے وہ پورا کا پورا بامبو کا جو پارٹ ہے آکے گر گیا نیچے ہی سکوٹرز بائکس جو بھی پڑی تھی ان کا نقصان ہوگا آج ہی ہم نے تابر تو آج یو ایم سی کے سٹاف پائر برگیڈ اور اس کے علاوہ ہمارے جو یہاں کے آنے والے نگر سبق ہے ڈیپک شکلانی جی انہوں نے توراں تو یہاں پہ آکے ایم سی بھی ڈیپارٹ کو سیپٹی اور سیکریٹی دیا اور اس کا او ٹائم سے کارے چالو ہے اور یہ جلد سے جلد کارے ہو جائے گا سوشل میڈیا پر ایک میسیج آیا کہ یہاں پر کوئی درگٹنا ہوئی ہے اور کیا ہوا ہے وہ دیکھنے کے لیے میں فٹا وٹ وہاں پر پھوچا اور تب تک ہمارا جو یو ایم سی کا ایسٹاپ ہے ان کو بھی فون کر دیا تھا انہوں نے آکر فائر بیٹ کو مانگیا ایکچولی یہاں پر دو سال سے فرانچی بندی ہوئی تھی ریپیرنگ چالو تھا بیلڈنگ کا لیکن میرے خیالتے ابھی بیلڈنگ جو ہے وہ ریپیرنگ نہیں کر رہے اس حساب سے یہ فرانچی جو ہے جونی ہونے کے قارن وہ ٹوٹ کر پوڑی گر گئی ہے اور یہاں پر گریل نکالنے کی وجہ سے گریل کے سپورٹ سے ہی فرانچی بندی ہوئی گریل جو بانگار کا ٹھیکے دار ہے اس نے نکال دی ہے اس کی وجہ سے وہ فرانچی آ کر گری ہے کچھ گاڑیوں کا نقصان ہوا ہے کوئی کسی کے اوپڑ آکے اگر گرتی تھی تو جان نہ نہیں ہو سکتی تھی بہت بڑی دھڑگٹ نہ ہو سکتی تھی بہت بڑی دھڑگٹ نہ ہو سکتی تھی ایسا کچھ نہیں ہوا ہے ریڈیوں کا دھوتی نقصان ہوا ہے بہت بہت Nagajہ ۔ ۔ ، ،